جی تو السلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے میرا نام استنسر احمد ہے Welcome to Scorpion Traders میرا نیو یوٹیوب چینل ہے اس پہ میں بھی لوجک ہیں فائنری اپشن کے ریبرسل سائن ٹریڈ سٹیپ وائز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس میں شیئر ٹاپکس ہیں سٹیپ وائز میں آپ کو بتاؤں گا ایکسپلین کروں گا سب سے پہلے پینٹ پہ ایکسپلین کروں گا اس کے بعد مارکٹ میں لائیو اگزیمپلز دکھاؤں گا اور اس کے بعد لائیو ٹریڈ کر کے دکھاؤں گا تو چلے ہیں سب سے پہلے چلتے ہیں پینٹ کی طرف اور پینٹ پہ میں آپ کو کو ڈراؤگر کے دکھاتا ہوں میں سٹرکچر ایک بنا لیتا ہوں جائز ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا سکپ مت کیجئے گا کوئی چیز جو میرے پاس نولیج ہے جس لوجک پہ میں ٹریڈ کرتا ہوں تو سب ہی آپ کو ایکسپلین کروں گا آج ہم بات کریں گے ریورسل کی اور نیکسٹ جو ویڈیو ہوگی اس میں میں آپ کو ریورسل کانٹینیشن پہ بتاؤں گا آج کا ہمارا ٹاپک صرف ریورسل پہ ہے جیسے کچڑی پک جائے گی اگر میں ایک ہی ویڈیو میں آپ کو بتا دوں سب کچھ تو نہ آپ کو سمجھ آئے گی نہ آپ ٹریڈ کر سکتے ایک ایک ہی بھی اوکے پرینڈز ریورسل میں دو کیس ہیں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں اوکے یہ مارکٹ اپ ٹرینڈ میں آ رہی ہے ایک کینڈلز آپ کو بولیش میں ملی ہیں یہاں سے سیڈنلی مارکٹ ریورس ہوئی ہے اس لیول سے ریورس ہوکے آپ کو دو کینڈل مل گئی تین کینڈل مل گئی تھی اور کینڈل نیچے اور بھی کینڈل لیکن یہ چھوٹا سا بنیسٹریکچر بنایا ہے تو جب مارکٹ اس لیول سے ریورس ہوئی آپ نے اپنا ایک لیول لگا لیا یہاں پہ ٹھیک ہے دن نیکس ٹائم مارکٹ اس لیول پہ آئے گی ٹھیک ہے آپ نے ادھر کوئی ٹرینڈ نہیں کرنے اس جگہ پہ مارکٹ کو اس کے حال پہ چھوٹ دینا ہے یہ جب بھی کوئی مارکٹ نیا لیول بناتی ہے دن سیکنڈ ٹائم آپ نے اس لیول پہ ٹرسٹ نہیں کرنا سیکنڈ ٹائم مارکٹ آکے ادھر آپ کو شوٹنگ سٹار بھی دے دیتی ہے اگر آپ فرض کریں یہاں پہ اس لیول پہ اگر آپ کو یہاں پہ شوٹنگ سٹار مل جاتا ہے یا کوئی بھی ریورسل سگنل مل جاتا ہے تو اس پہ ٹرسٹ نہیں کرنا آپ نے یہ وہ آپ کو دھوکہ دے گا یہ سب سے بہتر حل ویٹ کر کے آپ نے ٹریڈ کرنی ہے سب سے بہتر حل آپ نے ویٹ کرنا ہے مارکٹ آپ کو ایک فیک بریک اوٹ دے یہ میں ریورسل کی بات کر رہا ہوں یہ فیک بریک اوٹ آپ کو دے ٹریک ہے ایک کینڈل اس کو بریک کریں دوسری سیک کینڈل جو ہے وہ دوبارہ اس لیول کے اندر انٹر ہو جائے ٹریک ہے ٹرین آپ کو کیا چاہیے اگر تو آپ کو ساتھ ہی جب مارکٹ اس لیول کے اندر انٹر ہو اگر آپ کو یہ سپننگ ٹاپ مل جاتا ہے یا ہیمر مل جاتا ہے کوئی بھی کینڈل لے لیں ریورسلسل کینڈل آپ کو چاہیے ویک کینڈل چاہیے اگر آپ کو اس لیول پہ ویک کینڈل مل جاتی ہے آپ کیا کریں گے نیکس کینڈل پہ آپ ٹاؤن کے لیے انٹری کریں گے یہاں تک سمجھ آ گئی ہے ایک آپ نے جہاں سے مارکٹ ریورس ہو وہاں پہ آپ نے ایک لیول لگا لینا ہے جب مارکٹ دوبارہ اس لیول پہ آئے تو آپ نے ادھر ٹرسٹ نہیں کرنا آپ کو ریورسل سیگنل ملے جو بھی ملے آپ نے ادھر ٹریڈ نہیں کرنی مارکٹ آپ کو فیک پریک آؤٹ دے ٹھیک ہے فیک پریک آؤٹ دینے کے بعد آپ کو ایک ریٹریسمنٹ کینڈل ملے ریٹریسمنٹ کینڈل کے بعد آپ کی ڈاؤن کے لیے انٹری ہوگی اس کینڈل پہ امید کرتا ہوں سمجھ آگی ہوگی یہ ہے فرسٹ کیس ٹھیک ہے ریورسل کے لیے آپ نے ٹریڈ کیس طرح لینی ہے یہ فرسٹ کیس ہے اور سیکنڈ کیس بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ پیچھے آپ نے لازمی دھیان رکھنا ہے پیچھے ڈاؤن ٹرنڈ ہو سیکنڈ کیس میں میں آپ کو بتا رہا ہوں مارکٹ آپ کو اگزیکٹ اسی نہیں ملے گی بیچ میں انٹرفیئر ہوگا ریڈ کینڈل گرین کینڈل ریڈ کینڈل گرین کینڈل کا انٹرفیئر ہوگا پیچھے ڈاؤن ٹرنڈ ہے مارکٹ نے ایک لیول بنایا آپ نے وہ لیول مارک کر لیا مارکٹ نے اس کا فیک بریک آؤٹ دیا دن آپ کو اس لیول پہ ایک ریٹریسمنٹ کینڈل بھی لیا دن آپ اسے نیکس کینڈل پہ ڈاؤن کیلئے انٹری لے لیں یہ ہو گیا فرسٹ کیس اب بھی سیکنڈ کیس کی بات کرتے ہیں سیکنڈ کیس میں کیا ہوگا سیکنڈ کیس میں آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو مارکٹ اس لیول پہ آپ کو ریٹریسمنٹ کینڈل نہیں دے گی مارکٹ نکل جائے گی اور پھر گھومتی پھرتی جائے گی اس لیول پہ اس لیول پہ اگر تو آپ کو ایک ایکسٹرا لارچ کینڈل مل جاتی ہے ایک ایکسٹرا لارچ کینڈل مل جاتی ہے جو کہ اس لیول پہ کلوز ہو جاتی ہے ٹیکنڈ میں اس کی ٹیک بھی بنا لوں ہمارا ایریہ یہ ہمارا ایریہ ہے یہ لیول ہے ٹیک ہے اگر مارکٹ آپ کو جو لاسٹ گرین کینڈل ہوگی وہ اگر آپ کو ایکسٹرا لارج کینڈل ملتی ہے پھن آپ نے کیا کرنا ہے اور سیڈنلی اوپر جائے مطلب ایکسٹرا لارج کینڈل ہو اور نیکس کینڈل پہ آپ نے ادھر ڈاؤن کے لیے انٹری کر دنی اور لیکن اس میں کیا ہے کہ آپ نے مارجنل سیفٹی لازمی یوز کرنا ہے اس کیس میں یہ والی کینڈل آپ کی انٹری کینڈل ہوگی لیکن آپ کی انٹری کس جگہ پہ ہونی چاہیے آپ نے ویٹ کرنا ہے مارکٹ یہ جو آپ کا اوپر والا لیول ہے اس کے اوپر آپ کی کس جگہ پہ انٹری ہوگی کبھی کبھار کیا ہوتا ہے مارکٹ ایک ویک کینڈل بنا دیتی ہے گرین کینڈل آپ کو ویک مل جائے گی ٹھیک ہے تب بھی آپ وین میں جائیں گے یہ میں اس کے اس کی بات کر رہا ہوں اگر آپ کو ایکسٹر لازمی کنڈل ملتی ہے دین نیکس کنڈل پہ آپ نے مارجنل سیفٹی کے ساتھ جانا ہے ڈاؤن کے لیے برس کے لیے اور اگر آپ کو مارکٹ اس طریقے سے آتی ہے اور اس لیول پہ آپ کو کلوزنگ دیتی ہے دین آپ نے ادھر ریورسل کے لیے ٹریڈ نہیں کرنی دین آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ کو مارکٹ چاہیے ویک یہاں پہ مارکٹ ویک ہو جائے دین نیکسٹ کنڈل پہ آپ ریجیکشن کے ساتھ ڈاؤن کے لیے انٹری لیں گے اگر تو آپ کو یہ والی کنڈل ریڈ میں مل جاتی ہے اگر تو آپ کو یہ والی کنڈل ریڈ میں مل جائے یہاں پہ سپننگ ٹاپ بن جائے یہاں ہیمر بن جائے یہ شوٹنگ سٹار ہے یہ کیس آپ کو ملتا ہے دین آپ کی یہ ٹریڈ شور ہوگی لیکن اگر آپ کو اس کیس میں اگر گرین ملتی ہے تو آپ نے ریجیکشن کے ساتھ آنا ہے یہاں پہ اگر گرین بنتی ہے ویک اور یہ چیز لازمی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے جو لاسٹ کنڈل ہوگی وہ تھوڑی سی بڑی ہوگی ابھی یہ نہ ہو مارکٹ اس طریقے سے ہے تو آپ نے اگنور کر دینا ہے اس طرح کی مارکٹ بہت ڈینجرس ہوتی ہے وہ کبھی بھی کسی لیول کو نہیں دیکھتی وہ اپنی موج میں جاتی رہتی ہے یہاں اس کا دل کا اس طرح کی مارکٹ میں آپ نے یہ چھوٹی چھوٹی کنڈلز بن رہی ہیں یہ چیز آپ کو ملے آپ نے ٹریڈ کرنے کا سوچنا بھی نہیں ہے چوٹلی میں نے آپ کو کیس بتا دی ہیں پس سیکنڈ اینڈ تھرڈ یہ تھرڈ والا کیس ہے اگر یہ والی کنڈل بگ ملتی ہے اور اس کے بعد آپ کو ریورسل سگنل ملتا ہے تو آپ کی ٹریڈ شور ہوگی لیکن اسی کیس میں اگر چھوٹی چھوٹی کنڈلز ہیں تو آپ نے ٹریڈ کرنے کا سوچنا بھی نہیں ہے اکی ابھی امید کرتا ہوں سمجھ آگئی ہوگی ابھی چارٹ کی طرف چلتے ہیں اگر ایکزیمپلز دیکھتے ہیں اگر یہاں سے مارکٹ ریورس ہوئی ساتھ ٹائم مارکٹ یہاں سے ریورس ہوئی آپ نے یہ لیول لگا لیا مارکٹ یہ وہی کیس آگیا یہ اچھا گیپ نہیں ہونا چاہیے یہ ابھی گیپ ہے جس کی وجہ سے یہ نیکسٹ آپ کو اگر یہ یہاں پہ یہ کنڈل اس جگہ پہ بنتی تو نیکسٹ کنڈل پہ آپ کی ٹریڈ بنتی تھی آپ کے لیے ادھر آپ نے ایویڈنس کے ساتھ جانا یہ آپ کو ایویڈنس مل گیا نیکسٹ کنڈل پہ آپ کی ٹریڈ ہے اور ایک اور چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ مارکٹ جو ہے آپ لیول لگاتے ہیں مثال کے طور پہ یہ لیول لگا مارکٹ یہاں سے ریورس کر گئی آپ کو ڈبل بوٹم ملا یہ بھی ایک اچھی ہے لیکن یہ میں نیکسٹ آپ کو بتاؤں گا ابھی صرف ہم بریک آوٹ لیول کی بات کر رہے ہیں یہ والی اچھی اپچرنٹی ہے رینجنگ میں یہ بہت ہی اچھا ورک کرتی ہے یہ لیول لگایا آپ نے مارکٹ نے اس کو بریک کیا ایک کینڈل ملی دن یہاں پہ ڈاؤن کے لیے اگن اس لیول پہ کلوز اگن ڈاؤن کے لیے انٹری لیکن ابھی آپ اگر نئے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے صرف ایک دفعہ اس لیول کو یوز کرنا ہے ایک سے زیادہ دفعہ اس لیول کو یوز نہیں کرنا ایک دفعہ یوز کر کے یہاں پہ ٹریڈ لے کے ایکزٹ ہو جانا ہے پروفٹ بک ہو گیا سائٹ پہ یہ اوٹی سی مارکٹ ہے یہاں پہ کوئی اتنا اچھا رسپانس نہیں مل رہا یہ دیکھیں اب کا ٹرینڈ جا رہا ہے مارکٹ نیچے آئی یہ دوبارہ اوپر گئی یہ لیول بنایا مارکٹ نے یہاں پہ ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہم نے لیول لگا دیا اپنا یہ ایک بڑیک آؤٹ ٹھیک ہے مارکٹ اس لیول پہ کلوز ہوئی یہاں پہ آپ کی آپ کے لئے انٹری ٹھیک ہے ہمیشہ آپ نے بریک لیول یوز کرنا ہے نہ کہ یہ نیا مارکٹ نے لیول بنایا ہے جب فرس ٹائم مارکٹ اس لیول پہ آئے لینا اپنے ٹرسٹ نہیں کرنا بریک آؤٹ لیول یوز کرنا ہے جو جس کا ایک تفہہ بریک ہو گیا ہو مارکٹ اپ ٹرینڈ میں جا رہی ہے یہ مارکٹ نے لیول بنایا لیکن یہ اچھا خاصا بریک آؤٹ ہے یہاں سے ورس ہوئی لیکن یہ ایک اچھا خاصا بریک آؤٹ ہے یہاں پہ آپ کو بہت ساری ٹریڈ ملیں گی لیکن اگر آپ آنکھیں کھول کے اس مارکٹ میں بیٹھیں گے صرف ان لیول پہ گور کریں گے اوکے یہاں پہ ایک بہت بڑا ایریا بن جاتا ہے اگر ہم ادھر لیول لگائیں اس کیس میں کیا کرنا ہے کہ آپ نے پیچھے بیک ٹیسٹ کرنا ہے مارکٹ کو پاس کوئی ریفرنس مل رہا ہے مطلب یہ ہمارا لیول تھا اس کے اوپر یہاں سے ریورس ہوئی ہے مارکٹ اس لیول سے ادھر کیا کریں گے ہم دوسرا اگر ایریا بنانا ہے تو دوسرا لیول ہم اس جگہ پہ لگا دیں گے یہ ہمارا لیول تھا یہاں پہ یہ بریک آؤٹ اس لیول پہ مارکٹ کلوز ریورس ادھر بھی اسی در آئی ہے یہ فیک بریک آؤٹا لیول پہ کینڈل کلوز ہوئی اور فرینڈز آپ سے جو مین بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس پہ ہی انحصار نہیں کرنا ایک اپشن پہ یہ بائنری ٹریڈ پہ اس کو جسٹ پاکٹ منی کے لیے رکھیں اور جلدی سے جلدی جتنا جلدی ہو سکتا آپ فور ایکس میں موف کریں اوکے رینجنگ میں یہ بہت اچھا وقت کرتی ہے اگر آپ نے یہ لیول لگایا اس کا فیک بریک اوٹ ہوا ہے یہ لیول ہے اوکے یہ لیول ہے اس کو اور اس کو ملا کہ یہ ہم نے وگز کے ساتھ یہ لیول بنایا مارکر نے بریک کیا یہ ایک ریٹریسمنٹ کینڈل پھر ایویڈنس آپ کو ملا دین آپ کی آپ کے لیے ٹریڈ لیکن اگر آپ کی ادھر انٹری میس بھی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں ایکسٹر لارج کینڈل میں نے آپ کو بولا تھا جو سیکنڈ کیس ہے ایکسٹر لارج کینڈل ہے لیول پہ کلوز ہوئی ہے دین نیکسٹ ریورس ویڈیو کو فرینڈز مکمل دیکھئے گا ایک ایک چیز کو سمجھ لیجئے گا یہ نہ ہو کے بعد میں پھر سمجھ نہ آئے آدھے لوجک پہ آپ ٹریڈ کریں آدھا لوجک چھوڑ دیں بیچ میں اوکے یہ لیول لگایا یہاں پہ ریورس لیکن ہمیں فیک ریورس ہو گئی ہے مارکٹ یہ ابھی رینجنگ میں ہے رینجنگ مارکٹ میں جیسے ٹریڈ کرنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن وہ نیکسٹ ٹاپک ہے ابھی فیلحال صرف ہم بریک آوٹ لیول کی بات کر رہے ہیں اور یہ دیکھ کے اس کے بعد آپ نے پریکٹس کرنی ہے جتنا آپ پریکٹس کریں گے اتنی آپ کی گریپ پیس پہ بنے گی اوکے یہاں سے بھی ریورس بریک کر کے مارکٹ ایدھر آئیے ایک ریٹیسمنٹ کینڈل ایویڈنس ایک ریورس اچھا ابھی ہم لائف ٹریڈ کریں گے ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی ایدھر بھی ہمیں ٹائم لگے گا جس ڈالر میرا ڈیپوزٹ ہے اور میں دیکھوں گا مارکٹ میں اگر مجھے ٹریڈ ملتی ہے تو میں ٹریڈ کر کے دکھاؤں گا آپ کو صرف بریک آوٹ لیول پہ میں کروں گا گیپ اپ اور گیپ ڈاؤن اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے جب بھی آپ کو گیپ اپ اور گیپ ڈاؤن ملے یہاں بھی یہ فیک بریک آوٹ ہے مارکٹ اپ نکل گئی کبھی مارکٹ اس لیول پہ آئے تو میں آپ کے لئے ٹریڈ کروں گا کیونکہ یہاں پہ بن رہا ہے سگنل اگر فیک بریک آوٹ ہو جاتا ہے اس کا ہمیں ویٹ کریں گے اس کینڈل کے کلوزنگ کا لیٹ ہوں میں اور ٹائم بھی کتنے منٹ مل رہا ہے ستارہ منٹ پیئر کم کلوز کر دیں گے کچھ اور پیئر اوپن کر لیتے ہیں اکیہ فرینڈز یہ بریک آوٹ لیول تھا یہاں پہ آپ کو انٹری مل گئی ٹھیک ہے نیکسٹ یہاں سے گونپر کے مارکٹ آ رہی ہے آپ نے ادھر ٹریڈ نہیں کرنی آپ نے چھوڑ دینا اس کو سب سے مین جو بات ہے یہ دیکھیں یہ لیول ہے اس کو مارکٹ نے بریک کیا ٹھیک ہے یہاں پہ ویک کینڈل ہوگی یہاں پہ آپ کی انٹری ہو گئی یہاں پہ پروفٹ بک کر لیا آپ نے چھوڑ دینا یہاں سے ایک کینڈل بیشک ریورس ہوئی ہے لیکن یہاں پہ آپ نے ٹریڈ نہیں کرنی یہ لیول ہے لیٹ ہو گیا میں اکی یہ واہی کیس آجاتا ہے فیک بڑیک آؤٹ تھا نے ایک ریٹیسمنٹ کینڈل پھر داؤن کے لیے انٹری سٹیپ فائز میں آپ کو بتاؤں گا ہر چیز کیونکہ دفعہ میں بتانے سے پھر وہ کچھری بن جائے گی نہ آپ کو سمجھ جائے گی آپ کو ریزلٹ بھی نہیں ملے گا میرے بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کوئی چیز مس نہ کیجئے گا جو بھی میرے لوجک ہیں جس پہ میں ٹریڈ کرتا ہوں وہ کمپلیٹ آپ کے سامنے میں رکھوں گا اور امید کرتا ہوں آپ بالکل پروفٹ کریں گے اس اوکی یہ لیول ہے ویٹ کرتے ہیں اور یہ بھی لیول ہے یہ ایک بریک آؤٹ ہے اوکی اگر اس لیول کو ہٹ کر کے ایک ویک گرین کینل مل جاتی ہے دن نیکس کینڈل پہ ہم ڈاؤن کے لیے انٹری کریں گے جبھی بیچ میں مجھے ٹریڈ مل رہی ہیں سگنل مل رہی ہیں لیکن میں اس پہ ٹریڈ نہیں کر رہا اس کی وجہ صرف یہ ہی ہے کہ جس جو میں ٹاپک پڑھایا ہے جس ٹاپک پہ آج کی ویڈیو ہے میں اس پہ ہی ٹریڈ کروں اوکی یہاں پہ اگر ہم لیول ایڈجیسٹ کرتے ہیں اور یہ فیک بریک آؤٹ لیتے ہیں یہاں پہ اگر ہم ایک کینڈل ملتی ہے ریڈ میں دیں نیکس کینڈل پہ ہم آپ کے لیے جائیں گے وہ مارکٹ نکل گئی اس لیول سے کوئی جلدی نہیں ہے ویٹ کر کے ٹریڈ کر لیں اوکی نیکس کینڈل پہ میں آپ کے لیے جا رہا ہوں یہ والا لیول ہے اوکی یہاں پہ یہ فیک بریک آؤٹ ہے ایک ریڈ کینڈل اگر بائر کی انٹریس لیول سے تو میں نے آپ کے لیے ٹریڈ کی ہے یہ تھوڑی سی ڈینجریس ہو گی کیونکہ یہ گیپ اپ میں ہو گئی ہے گیپ اپ میں جب بھی کوئی آپ کو ٹریڈ ملتی ہے تو وہ اس پہ آپ انٹری نہ لیں یہ ویٹ کروں گا اوکی اگر میں نے آپ کے لیے ٹریڈ کی ہے یہاں پہ یہ سڈنلی آئی ہے ایک بگ کینڈل ہے پھر گیپ اپ اوٹی سی میں اگنور کیا کریں یہاں پہ میں کمپاؤنڈنگ کروں گا موسیقی 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 ایک اچھی انٹری ہے وائرز کی تھوڑا سا نیچی ہے اس لیول پہ میں آپ کے لئے تریڈ کروں گا شیٹس نہیں ویٹ کر لیتے ہیں کوئی اتنی جلدی نہیں ہے کہ ہم نے یہاں سے نکال کر ہی جانا کچھ ہو سکتا ہے کوئی اچھی ٹریڈ آپ کا ویٹ کر رہی ہو یہاں پہ سگنل مل سکتا ہے ہمیں ایک دفعہ میں پیئر کلوز کرتا ہوں لائن وائز میں اوپن کروں گا تاکہ کوئی کنفیوشن نہ رہے اوکے ابھی ہم دیکھتے ہیں اوکے یہاں پہ ہمیں ٹریڈ مل سکتی ہے بلکل مل سکتی ہے اوکے ویک سیلرز وائرز کی انٹری بریک اوٹ لیول بھی ہے جیسا کہ میں نے کہا یہ ایک ریٹریسمنٹ کی انڈل چاہیے ابھی ویٹ کرتے ہیں بریک کر گی دیکھیں کہاں اسے گیپ داؤن میں سٹارٹ ہوئی ہے یہ کنڈل اوکے یہاں پہ ٹائم آٹھ منٹ مل رہا ہے پینڈز پاس ریفرنس نہیں ہے تو ٹرےڈ نہیں کرنی اوہ شیٹ ٹرےڈ مل سکتی ہے 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 ٹرےڈ ٹرےڈ کچھ ٹرےڈ کے کو ہاتھ ٹرےڈ کچھ ٹھوٹے اوپر جائے کے我でも اس کینڈل پر میں نے مارڈینل سیفٹی کے ساتھ ڈاؤن کے لئے انٹری کیا کسی اور بیر میں دیکھتے ہیں اگر ہمیں اکے یہ بھی ایک اچھا بریک او سوری یہاں پر سیلرز بلکل بھی انٹریسٹیڈ نہیں ہیں اس کو فیلال ہم چھوڑ دیں گے اوکے یہ سیکنڈ ٹریڈ میری وین ہے فرس ٹریڈ گیپ کی وجہ سے میری لاؤس ہوئی تھی جب بھی کینڈل کا اپننگ اینڈ کلوزنگ پرائز آپ کو ایک برابر نہیں مل رہی ہے آپ اس ٹریڈ کو چھوڑ دیں اور زیادہ تر یہ او ٹی سی میں ہوتا ہے نارمل مارکٹ میں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی اوکے فیک بریک اوٹ مل رہے ہیں ابھی پھر سے میں آل بیلنس سیلیکٹ کروں گا مجھے بیچ میں سگنل فرینٹس مل رہے ہیں لیکن میں اس پر ٹریڈ نہیں کر رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جو پڑھایا ہے میں نے آپ کو اس پہ ہی ٹریڈ کروں گا اوکے یہاں نہیں ابھی کنڈل ہونے کا ویٹ کرنا ہے اینڈ اوپننگ کلوزنگ میں پھر فرق ہے یہاں پہ لگتا بایر بلکل بھی انٹرسٹیڈ نہیں ہے یہاں پہ لگتا بایر بلکل بھی انٹرسٹیڈ نہیں ہے ابھی یہ کنڈل گرین میں ہی کلوز ہو کیونکہ یہ ایک آئی بنا کے آئی آئی ہے یہ والی کنڈل بایر کی انٹری کنفرمیشن کنڈل بایر کی انٹری بایر کی انٹری ہی ویٹ کریں گے مارکٹ کل گئی کل گئی ہی شکریت سا دل موسیقی بشر میری اینٹری ہوگی ڈاؤن کے لئے یہاں پہ ریجیکشن مل رہی تھی سرانگ سیلرز کی اینٹری ہے اس لیول پہ میں نے ماردینل سیفٹی کے ساتھ ڈاؤن کے لئے اینٹری کی ہے فرینڈز ویڈیو بھی کافی لمبی ہو چکی ہے امید کرتا ہوں آپ کو لوجیکی سمجھ آگئی ہوگی اور لائیو اگزیمپلز بھی دکھا دی ہیں میں نے آپ کو لائیو ٹریڈ بھی کر کے دکھا دی ہے ٹین ٹریڈز میں نے چار کی ہیں فرسٹ تو گیپ کی وجہ سے میری لاؤس ہوئی تھی یہ بھی میری ون ہو چکی ہے دس ڈالر سے میں نے سٹارٹ کیا تھا یہ تھرٹی ہے بھی میرا بیلنس اگر پسند آئے ویڈیو تو پلیز لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا ٹوٹل چھے سے ساتھ ہیں مجھے ابھی یاد نہیں ہے ساتھ ٹوپکس ہیں میں سٹیپ وائز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور روز ہی اسی طرح کی ویڈیو ہوگی پہلے اسپلین کروں گا پہنٹ پہ پھر لائیو اگزیمپلز پہ چھارٹ پہ اور اس کے بعد آپ پڑھ کر کے دکھاؤں گا میرے ریل بیلنس پہ دعاوں میں یاد رکھئے گا ابھی کے لئے میں جازہ چاہتا ہوں اللہ فیز